مرزا انجینئر کا ایک ریکارڈ نیز بوک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا جانا چاہیے آئیے جناب سنتے ہیں مرزا انجینئر سے مجھے وہ غاملی صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھتے یہ مرزا خود کس سے عقیدت رکھتا ہے اس سوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ مرزا کی جوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں مختلف وقتوں کے اوپر لوگوں نے مختلف قسم کی ریکارڈ بنائے ان میں سے کچھ ریکارڈ کو گنیز بوک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی لکھا جاتا ہے لیکن مرزا انجینئر کا ایک ریکارڈ جسے کہ گنیز بوک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مرزا نے سب سے زیادہ اپنے موں کے اوپر علمی چپیڑیں ماری ہوئی ہیں اور کس انداز میں کہ وہی بات جو مرزا ایک موقع اوپر بڑا زور لگا کے بیان کر رہا ہوتا ہے اسی بات کی مخالفت اور وہ بات نہائید بتر انداز میں مرزا کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے اس کی ایک مثال آپ کے پاس لے کے پھر حاضر ہوئے ہیں آئیے جناب سنتے ہیں مرزا انجینئر سے کہ عبادت کس کی کرنی ہے اور عقیدت رکھنی ہے تو کس سے رکھنی ہے سنیے جناب اسلام میں صرف ایک شخص ہے جس سے آپ کی عقیدت ہونی چاہیے وہ نبی الاسلام کی ذات ہے مجھے وہ غامدی صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے عبادت صرف اللہ کی عقیدت صرف محمد الرسول اللہ سے بات تو جناب عبادت کرنی ہے تو اللہ کی اور عقیدت رکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور موقع کے اوپر بھی مرزا نے اسی قسم کی گفتو گئی ہے وہ بھی در آپ کو سنو آدت ہے سنیے در آپ کہ میں کتاب السنت کے اوپر چال رہا ہوں کہ نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں جذباتی نہ رکھیں اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی اور عقیدت رکھو تو صرف محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں تو جناب عبادت والا یہ ہے غامدی صاحب کا وہ جملہ جو مرزا انجینئر کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہی مرزا انجینئر جو اپنے سٹوڈنٹس کو اور باقی سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ عقیدت رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مرزا خود کس سے عقیدت رکھتا ہے اور اس سے کوئی عام عقیدت نہیں خاص عقیدت رکھتا ہے وہ بندہ کون ہے آئیے آپ کو مرزا کے موں سے سنواتے ہیں سنیے جناب لیکن جہاں تک یہ دھروو وراتھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بند ہے مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمری نظر نہیں آئی اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتن فقتن بولتے ہیں اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندووں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا تو جر آپ یہ ہے مرزا انڈینئر کی حالت جسے ایک ہندو کے ساتھ ایک کافر کے ساتھ ایک بیمان کے ساتھ عقیدت ہے جبکہ خود مرزا ہمیں بتاتا ہے کہ عقیدت رکھے تو مرزا جی کس سے اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں جب آپ عقیدت رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آخر میں اسے کہتے ہیں مرزا کی جوتھی اور مرزا کی بوتھی دین کی بات پھلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کی دیئے جزاک اللہ